دادی کی انسلٹ اور گیان کے بعد سبھی پارٹی الگ الگ ڈائریکشن میں پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں جی موم ڈیڈ کو بتا رہا تھا کہ وہ ان کو نراج نہیں کرنا چاہتا ہے پر بلی کو بھی بہت زیادہ چاہتا ہے اور بہت زیادہ سیریس ہے اور وہ اسے بول رہے تھے کہ وہ ان کو ورئی نہیں کر رہا ہے وہ تو اس کے لیے ورئیڈ ہیں اگر بلی کی وجہ سے خود کو ہٹ کر بیٹھا اور اس کا دل نہ جیت پایا تو پھر کیا کرے گا خود کیلئے موم ڈیڈ کا کنسن دیکھ کر ان کے لیے تھینکفل ہوتا ہے موگن کو بتاتا ہے اگر بلی کا دل نہ بھی جیت پایا تو اس کو رگریٹ نہیں ہوگا بکاوز اسے یہی خوشی ہوگی ایٹلیس جسے چاہا تھا اسے پانے کی ہر کوشش کی آخر دم تک اس کے لیے فائٹ کیا اس نے ایدھر لولا مچ کی باتیں مل سلورین انہیں تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے باہر نکال دی تھی انڈوئی اور یونلی کو بولتی ہیں سٹل بلی ان کو پسند نہیں تھی تو نہیں ہے بھائی سونے کی بھی بلی بن کر آ جائے تو بھی اسے یونلی کے لیے اوکے نہیں کریں گی اور یونلی بھی سن کر موم کو بولتا ہے جیسے وہ پہلے اس کو انڈفیکلڈ سیچویشن میں چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھی ان کی بڑی مہربانی ہو گئی اگر ابھی بھی اسے چھوڑ کر چلی جائیں وہ کچھ تیر اکیلے رہ کر تو سوچنا چاہتا ہے چلی تو جاتی ہوں مگر بلی میرے کو پسند نہیں ہے یہ تو یاد رکھنا بلی کام پر جاتی ہے رہ رہ کر اسے جے اور یونلی کی موم کی باتیں کانوں میں گوٹی رہتی ہیں یہ توبہ توبہ اور فور پوائنس کو ڈیٹ کر رہی ہے وہ چاروں اکٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی کوسٹنز کے آنسر ان کے پاس نہیں تھے اور سبھی کو بہت اچھے سے پتا تھا ان کی زمسیہ کا صرف اور صرف بلی کے پاس ہی حل ہے تو وہ اس کے چندوں میں بتاتے ہیں جو کہ آل ریڈی اپنی موم سے اسی ٹاپک پر ڈسکس کر رہی ہوتی ہے بیچاری کو لگ رہا تھا بہتی لمبے سمیے سے کہ اب اسے جیہ میں سے کسی ایک کو سیلیک کر ہی لینا چاہیے تب ہی ان کی نوک نوک سن کے باہر نکلتی ہے مگر بلی پھر فوراں سے کلٹی مار کر بنگو چارٹ ریموو کرنے اندر چلی جاتی ہے وہ سب پھر باری باری ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کے بیہیوئر پر اسے اپولوجائز کرتے رہتے ہیں ایتھن بس پیٹا کی طرف سے ان کا ٹروبل میں ڈالنے کے لیے ایکسپلین کرنے لگتا ہے کہ اب وہ بلی اور اس کے لیے ان کے بیٹ میں کبھی ٹانگ نہیں گسائیں گی انڈوئی کے پاس تو سوری کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ ان سبھی کا ساتھ دینے کے لیے بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں اور دل تھنڈا کرنے کے لیے بچارہ ساتھ چلایا ہوتا ہے بلی کی موم اسے پھر ان سبھی سے بات کرنے کا بولتی ہے بلی نے ان کے پیرنٹس کی اس سیچویشن اور کنڈیشن کو بڑے اچھے سے انڈسٹینڈ کر لیا ہوتا ہے وہ ان کو بولتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک تھے کوئی بھی اپنے بیٹے کے لیے اس جیسی لڑکی کو کیوں سلیک کرے گا جو کہ فور بوائز کو ایک ساتھ سریعام ڈیٹ کر رہی ہو آنکھوں دیکھی مکھی آخر کون نگلنا چاہے گا جے سن کر بولتا ہے پر ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم سب تو ایگری ہیں آئے باکیوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ہوتی رہے ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے یونلی اور انڈوئی بولتے ہیں اس نے ابھی تک کوئی نسائن نہیں کیا تو وہ لوگ اس کے آنسر کا سٹل مزید ویٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں ایتھن کو کسی وائز پرسن کی اول سینگ یاد آ جاتی ہے کہ ویٹ کرنے سے گوڈ ٹھنگز ملتی ہیں مگر بلی صرف گوڈ نہیں بلکہ ان کے لیے گریٹ ہے تو اس کے لیے اور لانگ ویٹ کر لیں گے کوئی ان کی باتوں سے اور زیادہ ہیپی ہو جاتی ہے اور ان سب کو فرگیو کر دیتی ہے ہر وہ بھی سن کر ہیپی ڈیپی ہو جاتے ہیں پہی فی ان کو ساتھ میں ایڈوائز بھی کرتی ہے کہ انہیں اس پر نہیں بلکہ اپنے بزنس پر زیادہ سمع لگانے کی نیڈ ہے ہر ان کو یاد دلاتی ہے کہ ان کے سامنے تو نیو بار بھی اپن ہونے جا رہا ہے نا تو سبھی بڑے پھنے خان بنتے ہیوں بھولتے ہیں اس کی فکر نہ کرو ہم نے تیاری کر رکھی ان سے کمپیٹ کرنے کی پر جب ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں سامنے بروس بار کے شندار اپننگ چل رہی تھی سبھی کسٹمرز ان کے بار سے نکل نکل کر ادھر پھس لے جا رہے تھے ہر ان فور نے جو تیاری کر رکھی تھی ان میں سے ابھی تک کسی کو یہی معلوم نہیں تھا کہ اس بار کے آخر آنر کون ہے پھر کچھ دیر کے بعد انٹری ہوتی ہے بروس بار کے انہی کی طرح کے فور آنرز کی جو کے باہر نکلتے ہیں اپنے ملوں سے وہ ان سے بھی زیادہ ینگ دیکھ رہے تھے اور مزے کی بات یہ تھی کہ جیہ کہ یہ فور آنر بلی کی لاب میں پانگل تھے تو بروس بار کے یہ فور رونے ایسا لگ رہا تھا جیسے ماریکو کے سوٹر ہونے والے ہوتے ہیں فیوچر میں بیکوز ان فور میں سے تین الگ الگ طرح سے ماریکو سے ٹکران چکے ہوتے ہیں اور ان فور میں سے ایک ہوتا ہے ایتھن کا قزن جس کا نام ہوتا ہے کیلون پھر سبھی اسے اس کے نکنیم ایوی سے بلاتے رہتے ہیں پھر ایتھن بیچارے کو بھی ابھی خبر ہو رہی تھی وہ بھی دیکھ کر سرپرائز کر رہا تھا کہ اس کا قزن اس نیو بار کا کو آنر ہے ابھی ایتھن کچھ دن پہلے ہی ایک شاپ پہ اچانک ایوی سے ٹکرا گیا تھا پھر اس کی موم مس بیٹر سے پیچ اپ کرنے کے لیے اسے منا رہا ہوتا ہے مگر وہ اس اس ٹاپک پر بہت ہی نہیں کرنا چاہتا ہوتا ہے وہ اپنی موم سے کافی سمی سے ناراض ہوتا ہے بیکوز اسے لگتا ہے مس بیٹر نے مسٹر ویلٹن کے ساتھ مل کر اس کے ڈائڈ مسٹر انتھونی کو چیٹ کیا ہوتا ہے ایونکہ اسے مس بیٹر سے یہ پتہ چل چکا تھا مس بیٹر نے ہی بلکہ اس کے ڈائڈ مسٹر انتھونی نے اس کو بہت زیادہ ابیوز کیا تھا مگر وہ اپنے ڈائڈ کی بات پر زیادہ وشواس کرتا ہوتا ہے ننکہ مس بیٹر کی بات پر تو اپنی موم سے ناراض ہو کر کافی سالوں سے ان سے دور رہ رہا تھا ادھر وہ تینوں ایتھن سے انویسٹیگیٹ کرنے لگتے ہیں کہ کیا اسے پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کا کزن بار کا آنر ہے تو ان کو کلیر کرتا ہے اسے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا ایتھن پھر ایوی کو الگ سے لے جا کر بات کرنے کے لئے بلا لیتا ہے ایتھر وہ دونوں پارٹیوں کے تینوں تینوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے گھونے لگتے ہیں پہلے تو پھر سبھی باری باری انڈرو کرواتے رہتے ہیں میڈ والا سب سے پہلے گریٹ کرنے والا انڈریو ہوتا ہے سیکنڈ پر یشیل اور تھرٹ پر ہوتا ہے ان کا لیرہ جورڈن بادشاہ جورڈن بادشاہ آئی ایشیل جان لی اور جوشوہ کی طرح ہاف برادر ہوتے ہیں ایتھن جب ایوی سے جا کر پوچھتا ہے کہ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ ایتھن اس کے سامنے والے بار یعنی کہ جیاکہ کو آنا ہے ایوی سنگر مکجھ جاتا ہے ایسے معلوم نہیں تھا ایتھن جیاکہ کو آنا ہے وہ انہ کبھی ایتھر انویس نہ کرتا وہ ایتھن کے ساتھ اپنی موم کبھی بلکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا ایون کی ایتھن کو اسے ایسے ٹریٹ کرنے کا بولتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہوں اور نہ ہی ایتھن اسے دیکھ رہا ہے مگر ایتھن ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوتا ہے بیکاوز وہ ہر سمیت اس آمنے سامنے رہنے والے تھے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے پھر ایوی اس کو بولتا ہے پہلے تو اس کے یہاں پر بہت زیادہ انویسٹ کرنے کا پلان تھا اور ان تینوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایتھن اور ایوی ایک دوسرے کے کزن ہے تو سب کو کٹھا ہی سرپرائز ملتا ہے پھر بروس ماروالے ان کو چڑھانے کے لیے تو ان کو بولتا ہے کہ ان کے کسٹمرز ویٹ کر رہے ہیں تو انہیں اندر جانا ہوگا اور ان کا مزاق اڑاتے اندر چلے جاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد مولی بونگ اور ڈین چھپ چھپ کے ان کے بار میں کسٹمر بن کر جاتے ہیں اور دور دور سے سپائر کرنے لگتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے بزنس کو لے کر چل رہے ہیں اور الگ الگ سے پچھرز اور ویڈیوز لیتے رہتے ہیں پھر جا کر اپنے بوسز کو ان کی نیوز سناتے ہیں کہ کون کے درسے ہے کیا کر چکا ہے اور کیسے اپنے بزنس کو رن کرنے والے ہیں اور ان لوگوں نے کسٹمرز کو کیسے اٹریکٹ کیا ہے پھر سب مل کر ان کا خوب مزاق بھی بناتے رہتے ہیں وہ چارہ پھر سے مل کر نیو پوزیٹیو انرجی کے ساتھ ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے پرومس بانتے ہیں ابھی تو ان بیچاروں کو لگ رہا تھا کہ یہ نیو لانڈے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے وہ بھی آخد جیاں ہیں بلی پھر جاب کے بیچ میں بریک سمیں پر ایک کنوینیس سٹور سے فوڈ بائے کرنے جاتی ہے پھر آگے سے وہاں پر ایوی سے ٹکرا جاتی ہے اور دونوں ہی اکٹھے ایک ہی رائیس کے ڈبے پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ اسے اپنی طرف کہیں تھی اور وہ اسے اپنی طرف زور لگاتا ہے اور دونوں بول رہے تھے کہ فرسٹ پر اس نے سلیک کیا ہے فرسٹ پر اس نے سلیک کیا ہے پہلے کوئی بھی گیوپ نہیں کرتا ہے پھر پھر لانس پر بلی ہی ہار مان لیتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ ٹھیک ہے وہی ٹھونس لے جیسے یہ دنیا کا لانس فوڈ کا پیکٹ ہے اور پھر وہ اسے کبھی چک نہیں پائے گا بھوکھا نہ ہو تو اور اپنے لیے دوسری فوڈ لینے لگتی ہے اور وہ بھی کچھ سوچ کر تو اسے واپس دینے لگتا ہے کہ اسے بھی نہیں چاہیے مگر بلی اس بار لینے سے انکار کر دیتی ہے کہ اسے بھی نہیں چاہیے اور اس کو بولتی کہ وہ اس کا سٹائل کاپی کر رہا ہے پھر وہ بار بار اس کو دینے لگتا ہے اور اس کی طرف کر رہی تھی اور پھر ان دونوں کے چوہ بلی کی کھیل کھیلتی ہے تو لے لے تو لے لے اسے بیچ میں فوڈ نیچے گر جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے وہ بولتی ہے غلطی ایوی کی ہے ایوی بولتا ہے غلطی بلی کی ہے اور ایک طبی سٹاف نمبر اس نیو ٹام جیری کے کپل کو دیکھ کر بیچ میں اپنی ٹانگڑ آتی ہے پھر ان کو بولتی ہے کہ لڑ باہد ملے نا پہلے یہ بتاؤ کہ بل کون بھرے گا اس کا تو پھر سے دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے کی طرف تھیں وہ بولتا ہے بلی بھرے گی بلی بولتی ہے کہ غلطی اس کی ہے اس نے تو پیکوں سے پکڑا دیا تھا اور اس نے ہی بھینکا تھا وہ کیوں بھرے گی اور پھر اس بار وہ بھی ہائے مان لیتا ہے اور مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہی بھرے گا آئے بلی کو اپنی مسٹیک کیلئے سوری کرتا ہے اور پھر بلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس فوڈ کے پیکٹ کے لیے پیک کرنے لگتا ہے